اب وہ یہ چل چل رہی ہے الٹی سیزی باتیں تمہیں دماغ میں ڈال رہی ہے خوابتدار اگر تم نے اس کے مشورے کو مانا تو موم بھابی نے یہ مشورہ مجھے میری ریکویسٹ پہ دیا تھا میں خود اپنی گنفیوزڈ ہوں تمہاں تو دماغ خراب تھا اور ہمیشہ سے ہے حیمیدہ کیا بات کر رہی ہو اگر اس کی بیل ویشر ہوتی نا تو اس کو گو اہیڈ کا سگنل نہیں کہتی کہ جاؤ جا کے تم حیدر کو تابش کے بارے میں بتا دو کیا دوبا یہ بات نے تم سے اروہ نے کہی ہے اور نہیں تو کیا یہ اسی سے مل کر آ رہی ہے دماغ خراب ہو گیا اروہ کا دماغ نہیں نیت خراب ہو گئی اس کی اس نے دیکھا کہ اتنا اچھا گھر ویل ٹو ڈو لڑکا ہے سٹیٹس بھی بہت اچھا ہے بس جل گئی موم کچھ ٹائم پہلے تو آپ دعوے سے کہتی تھی کہ بھابی کسی سے حسد نہیں کر سکتی سپیشلی مجھ سے وہ بات اور ہے یہ بات الگ ہے اور سچویشن بھی دیفرنٹ ہے تو سچویشن اگر دیفرنٹ ہے تو اس کے بیچھے کا کیا ریزن ہے آپ بتائیں ارسل بھائی آپ کیوں بھابی سے الگو ہے آپ تو بہت محبت کرتے تھے نا بھابی سے پھر کیوں آئے ڈیفرنسز دوبا موم مجھے بھائی سے بات کرنے دے بولے نا بھائی کوئی تو ریزن ہوگا اس جھوٹ کی وجہ سے جو اس کا مازی تھا تو مازی کو چھپانے کے لئے بولا گیا جھوٹ نئے رشتوں کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دیتا پھر کیا خلوص وفہ محبت سب کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے حیدر بھی تو آپ جیسے ہی مرد ہوگا نا بھائی جب اس کو بتا چلے گا کہ میرا بھی شادی سے پہلے کسی سے تعلق تھا تو وہ کیا سمجھے گا تابس جیل میں بند ہے حیدر کو کیسے پتا چلے گا تو موم وہ جیل سے نہیں نکل سرتا کیا اس نے پہلے بھی تو مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی میں یہ رشت نہیں لے سکتی میں حیدر کو سب بتاؤں گی بڑھنا انگیجمنٹ نہیں کروں گی دوبا کیا ہوگی اس لڑکی کو آرام سے کیا آرام سے وہ میری بات سنتی ہے قربہ بھیکار ہی اسے قربہ کو انبول مت کرو دوبا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہے لیکن کیوں انسیکیور فیل کر رہی ہے تابس تو جیل میں ہے بھئی وہ خوف زیادہ تو ہے نا اور اسی خوف کی وجہ سے اس نے سوسٹائیڈل اٹیمٹ کی تھی نا یاد ہے نا تمہیں مجھے سب یاد ہے میں کچھ نہیں بھولی ہو تم کیوں خاموش کھڑے ہو موم میں کیا بولوں اس بارے تم بات کرو اروا سے اس سے کہو کہ اپنا غصہ فرسٹیشن توبا پہ نہ نکالے وہ اچھی طرح اس کی کمزوری جانتی ہے کیوں خوف زیادہ ہے اور شرمندگی ہے اس کو اور بس اسی کی دکھتی رکھ پکڑ کے اسے یوز کر رہی ہے ٹھیک ہے موم اسے میں سمجھا دوں لیکن توبا کو توبا کو میں رکوں گی حیدر کو اس کے پاس کے بارے میں بلکل بھی کچھ بتا نہیں ہونا چاہیے اور ویسی بھی اس میں سے کونسی بڑی بات ہے موم اگر بڑی بات نہیں ہے تو چھپانا کیوں چاہتی ہے پتانے دے نا اسے ارسل تم تمہیں اندازہ ہے اگر رشتہ ختم ہو گیا تو کتنی انسلٹ ہوگی ہم سب لوگوں کی اور اگر رشتہ ہو گیا تو سائی زندگی توبا حیدر کے سامنے نظر جھکا کر گزارے گی وہ اسے تانے مار سکتا کیا ضرورت ہے کہ اپنا بیٹ پوائنٹ کسی اور کا بتایا جائے